مزرگو اور دوستو حضرت محدیس دکن رحمت اللہ علیہ وآلہ نے ساری زندگی کتاب و سنت پر عمل پیرا ہو کر دنیا کو بتایا ہے کہ یہ کتاب و سنت کی زندگی ایسی ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام ہے جمال صاحب فرمایا کرتے ہیں حضرت بارش ہو کر تین چار دن ہو گیا غریب لوگ پریشان ہیں مزدور پیشا لوگ کھانے کے لیے پریشان ہیں تو آپ فرماتے ہیں ایسا ہمیہ جی حضرت تو حضرت قبلہ گھر سے مسجد پر گھر جارے تک بارش ہوگی اس کے بعد پورا آسمان کھل جاتا ہے ہاں بولیں گے بارش پر بھی کنٹرل ہوتا ہے ہاں ہوتا ہے بارش برسا بھی سکتے ہیں اللہ والے اور بارش کو روک بھی سکتے ہیں حبیبِ کبریہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ میری طرف آتا ہے ایک قدم آتا ہے تو میں اس کی طرف ایک زرہ آتا ہوں اور جب کوئی بندہ میری طرف ایک زرہ آتا ہے تو میں اس کی طرف میرے بندہ کوئی میری طرف چلتے آتا ہے تو میں اس کی طرف دورتے آتا ہوں جس سے وہ پکرتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اس کا پر بن جاتا ہوں جس سے وہ گفتوں کو کرتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کی میں آنک بن جاتا ہوں میرے محبوبِ کبریہ فرما رہے ہیں اللہ والے جب چاہتے ہیں باریس بھی ہوتی ہے سائے کڑوں نہیں ہزاروں واقعات ایسے آپ کو بلیں گے اور جب چاہتے ہیں تو باریس موقوف بھی ہوتی ہے مولا اپنے محبوبین کے مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے ایک واقعہ استاج محترم حضرتِ ابراہیم قلیل حاشمی رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا آپ کے مربی مولانا ابول افعال افغانی رحمت اللہ علیہ جن کو ثانی امام اعظم کہا جاتا ہے دنیا میں ایسا زبردست عالم دین نہیں تھا ثانی امام اعظم کا ابول افعال افغانی جامع نظامیہ کی آن بان شان کا نام مولانا ابول افعال افغانی رحمت اللہ علیہ آپ شریعت کے بڑے پابند تھے ریڈیو سے اگر اعلان ہو جائے چاند ہو گیا تو آپ نہیں مانتے تھے انتیس رمضان انبارک تھی ایک دن مغرب کی نماز سے پہلے مہدیس ستھنگی مزید میں تشریف لائے حضرت قبلہ موجود ہے مغرب سے پہلے ایسا گھٹا ٹوپ اندھیرہ ہے بارش کا موسم ہے پورا بادل چھایا ہوا ہے آندھی اور بادل زبردست برسنے والے ایسا معلوم ہوتا تھا حضرت قبلہ کی خدمت میں ارز کرتے ہیں حضرت کل آج انتیس رمضان مبارک ہے کہیں لوگ عید کے دن روضہ رکھا دیں گے اور روضے کے دن عید کرا دیں گے چاند رات ہے یاد تو حضرت مہدیس ستھنگ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فرمایا مولانا آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں حضرت ابو لفان عارض کی حضرت میں چاہتا ہوں کہ چاند علانیہ طور پر نظر آئے چاند علانیہ طور پر نظر آئے چاند ہے تو چاند ہو جائے گا عید ہو جائے گی کل ورنہ چاند نہیں تو کل روضہ رکھ لیں گے تو حضرت مہدیس ستھنگ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مولانا آپ کی مرضی کے مطابق ہی ہوگا آپ جیسا چاہتے ہیں ویسے ہی ہوگا مغرب کی نماز پڑھ کر باہر رکھ لے کیا دیکھتے ہیں کہ بعد سارے چھڑ گئے چاند علانیہ طور پر نظر آ رہا یہ ہے مہدیسِ دکن عبداللہ شاہ قبلہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ یہ ذات ہے ابو الحسنات کی جس کا علم جس کا عمل رہتی دنیا تک ایک مشل راہ دنیا کے لئے آپ نقص بندی شمن مصری گنج میں اٹھارہ جمادی لاقر اٹھارہ ربیو ثانی کوئر سے شریف ہوتا ہے آج تیرہ ہے چودہ تاریخ ہے ایک پرکیف منظر ہوتا ہے ایک سور بیشر اور آراز میں جاتا ہوں لیکن مجھے دو جگہ کے آراز بڑے پسند آتے ہیں ایک حضور شیخ علیہ السلام بانی جامی نظامیہ بانی جامیہ کا عرص شریف میں ایک عجیب منظر ہوتا ہے ایک سنور ہوتا ہے ایک روحانیت ہوتی ہے انوار تجلیات کی بارش ہوتی ہے ایک عظیم تعداد علماء اور مشایقین کی ہوتی ہے ایسے ہی نقص بندی شمن کا منظر ہوتا ہے جہاں کثیر تعداد میں علماء اور مشایق ہوتی ہے کثیر تعداد میں عجیب منظر ہوتا ہے مغرب کے بعد سے واضح و نصیت کا معاملہ ہوتا ہے آپ اٹھارہ تاریخ یاد رکھیں نقص بندی شمن ضرور جائے تاکہ روحانی فیوز و برکا سے ہم مستفید ہوگے اللہ پاک سے دعا ہے مولا کریم یا احلال امین یا اکرم اکرم میرے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری توبہ خبول فرما ہمارا خاتمہ بہن خیر فرما عزت کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما باری اللہ یا احلال امین یا اکرم اکرمین حضرت محدث دکرن رحمت اللہ علیہ تعالی کے فیدان کو ہم پر جاری فرما میرے مولا آپ کے باس سے ہم دعا کرتے ہیں میرے مولا ہمیں جو پریشان ہیں جو پریشان ہیں دور فرما ہمیں جو بیمار ہیں من شفاہ کلی سید کاملہ آجیلہ سے سر فراز فرما باری اللہ ہم تمام کی دلی مقاسد کامیابی کامرانیتا فرما وصل اللہ تعالی وصلم علیہ خیری قلقی سیدنا محمد وعالی علیہ وصحابی جمعین میرے رحمت کا یا رحم الرحمین والحمدللہ